اسکی ایم نینٹی ون نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبر کی جانب جشنی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حیدر آباد میں بڑے پیمانے پر مرکزی میلات جلوس نکالا گیا اور شرکہ نے سب سپرچم لہراتے ہوئے میلات کی خوشیہ منائی اور اس موقع پر پولیس کی جانب سے وسیع تر اخدامات بھی کیے گئے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں مرکز میلہ جلوس کمیٹی کے زیر احتمام مرکزی میلہ جلوس بتاریخ 18 سپٹمبر بروز جمعیرات کو تاریخی مکہ مزید سے نکالا گیا مرکزی میلہ جلوس تاریخ مکہ مزید گلزار ہاؤس پتھرگٹی مدینہ بلڈنگ نیاپول سالرجنگ میوزیم داروشفہ چورہہ پرانی حویلی میرالا منڈی اعتبار چوک کوٹلا علیجہ اور بی بی بازار سے گزرتا ہوا والٹا چورہہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا مرکزی میلہ جلوس کمیٹی کی جانب سے محکم پولیس اور دیگر محکم جات کی جانب سے اس سلسلے میں تمام تر تیاریاں بھی کی گئی تاریخی مکہ مزید سے جلوس گزرنے کے تمام راستوں پر تقریباً انیس خیر مقدمی ویلکم اسٹریج بھی لگائے گئے دوسری جانب شہر کے کئی سارے علاقوں سے چھوٹے جلوس نکالے گئے جو کہ مرکزی جلوس میں شامل ہو گئے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں غلامان مصطفیٰ نے شرکت کی اور بچے بڑے نوجوان ہاتھوں میں سبز رنگ کا جھنڈا لہراتے ہوئے نعرے تقبیر کے نعرے لگاتے ہوئے بھی دیکھے گئے وہیں دوسری جانب ہر سال کی طرح اس سال بھی آج بتاریخ انیس سپٹمبر بروز جمعیرات کو مرکزی میلہ جلوس کی جانب سے بڑے شاندار پیمانے پر عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باویخار موقع پر مولانا ڈاکٹر حافظ مظفر خادری بندہ نوازی کی رہائشگاہ واقع عیدی بازار گلشن مدینہ سے ایک امن ریلی نکالی گئی اسی کے چلتے تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ بھی بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ اس ریلی میں شرکت کرتے رہے ہزاروں عاشقہ نے رسول اور نعروں کی صداوں میں جلوس آگے بڑھا تمام چھوٹے بڑے جلوس جو کہ تاریخ مکہ مزید پر اکھٹا ہو گئے اس موقع پر محمد مظفر بندہ نوازی کے علاوہ سنٹرل پیس کمیٹی کے مشہور و معروف ڈائنمک ہارڈ ورکنگ صدر خاجہ غازی ادین پریسیڈنڈ سوشل ورکر خاجہ علی مدین کے علاوہ دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے اور محمد مظفر صاحب نے میڈیا سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے تمام عوام و ناز بلخصوص نوجوانوں سے گزارش کی ہے کہ پر امن ماحول میں امن اور شانتی کے ساتھ جلوس و نعرے نکالے اور شہر انگیزی اور گاڑیوں پر کرتب بازی بالکل بھی نہ کرے آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر پیش ہمائی نمائندے ریپورٹ جعفر کی یہ خصوصی ریپورٹ اسکیم نانٹی ون نیوز کے ایڈیٹر ان چیف اشتیا خیمت کے ساتھ ہر خاص اور اہم خبر کو دیکھنے کے لیے آپ کی اپنے نیوز چینل اسکیم نانٹی ون کو لائک کریں شیئر کریں اور فالو کرنا نہ بھولیں اوز باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلی مولا رسوله الكریم اما بعد تمام عامت المسلمین کو اور تمام عمام الناس کو دل کی امیر جہرائیوں سے جیسے عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات پیش کرتا ہوں حبول فرمائیں الحمدللہ حضب سابق کی طرح کئی برسہ برس سے مرکزی ملاد جلوس جو ہے شہر حیدر آباد میں نکلتا ہے جو اپنی بیمثالی میں بیمثال شان بڑھتا ہے کیونکہ آخہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا دنیا میں مبوس ہونے کا کہ ساری کائنات کو امن و آمان کا پیغام دیں تو اسی سلسلے میں ہم لوگوں نے بھی برسہ برس پہلے ایک امن ریالی کی بنیاد دالی آخہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد پاک کے جشن کے موخے پہ تو اسی کی کڑی آج بھی ہے الحمدللہ اور الحمدللہ یہ جلوس انتہائی شان و شوقت کے ساتھ بیسپلین کے ساتھ تربیخار طریقے سے لوگوں میں محبت کی خجبوں باٹھتے ہوئے جو نکلیں گا اور ہمارے جلوس کی خاص بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے صرف رحمتل المسلمین بنا کرنے بھیجا رحمتل العالمین بنا کر بھیجا ہے تو اس لیے ہمارے جلوس میں دوسرے برادران وطن کی بھی قصیب تعداد شرکت کرتی ہے تاکہ ہم لوگ حیدر آباد کی جو گنگا جمنی تحضیب ہے اور اسلام کا جو پیغام ہے اس کو عام کرنے کے لیے اور گنگا جمنی ہم لوگوں میں دوسرے بھیجا رحمتل عالمین بنا کرنے بھیجا جدء نہیں 1285 ànجام 102 wyajean کرتی وقت 2 انٹلا کلڈی وہ کا جلوس لاکہ نلتا تھا ادھے ویدنگا ایروز گڑھنگا مانا انٹلا کلڈی گڑھنگا اپڑ کی انکٹ لاکہ ادھے جلوس لاکہ نلتو نمو اور دیوین دیوالا نے انگو ٹی ایم جس و ننٹے ہمارے پورے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جلوس کی شان کو برخارہ رکھتے ہوئے انتہائی ڈسیپلین کا مظہرہ کرتے ہوئے کسی خصم کے کوئی نازیبہ نعرے نہ مارے نہ گاڑیوں کی اسٹرنگ کریں نہ اسکیٹنگ کریں سکون کے ساتھ پورویخار طریقے سے دروت پڑھتے ہوئے صلاة و سلام بھیجتے ہوئے اور انتہائی سے زیادہ محبت خلوص کے ساتھ نعرے تقبیر نعرے رسالت کو بلند کرتے ہوئے جو ہے اپنے جلوس کا راستہ تکریں ابھی جلوس تو جو ہے ہر ایریہ سے نکل کے مکہ مجید پہ آئیں گا اور ویسے ہی عیدی بزار سے بھی نکل کے مکہ مجید کے دامان میں جلوس پہنچیں گا دو پہر سے پہلے دو پہر کے وقت تک اس کے بعد وہاں سے نکل کے چار بینار گلزار ہوز پترگٹی نیاپول دارو شفا سے ہوتا ہوا پرانے عبیری کے راستے تیہ کرتے ہوئے جو ہے میرالہ منڈی سے جو ہے والٹ آوٹل مغل پورے کے پاس اختیتام کو پہنچے گا بہترین تاون ہے اس لیے کہ گوشتہ کی طرح ہم نے فریڈم جو ہے جلوس کو جو ہے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدلہ ان کے تاون کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ وہ بہترین حکومت اور جو ہے پولیس نے بہترین تاون کر رہا ہے کہ جلوس کے سارے انتظامات کو آسانی کے ساتھ اندام دے رہے ہیں دو ہی دو ہی الپات بولوں گا آپ کے سوال کا جواب دوں گا ابھی کوئی پوچھ دیتے کتنے لوگ آئیں گے محفلے لاک سستی ہیں محفلے تو لاک سستی ہیں آتے وہیں ہیں جنہیں میرے سرکار بولاتے ہیں ماشاءاللہ مارکٹ میں نامیں اچھے برے میں ہر چیز میں رہتے اور بہت شکر آدھا کرتا ہوں جو میڈیا والے آئے اور ہیدر آباد کی نمبر ون پولیس ہے آپ لوگوں سے عدوان گزائش کرتا ہوں جلوس کو آپ کو ملا ایک دہرے میں لکھا لیے جیسا یہ پنگیاں گانے بجانا اور کسی کو تکلیف نہ دیجئے جیسا ہارٹ پیشنٹ کیڈنی پیشنٹ کوئی ضائف رہتے گھر میں کوئی پیگنسی سے رہتے تو میں عدوان گزائش کرتا ہوں ایسا کام مت کریے جتنا ہو سکے پولیس کو کارپریٹ کریے پولیس ایسی چیزیں چاہے ہندو رہن دوں مسلمان رہن دوں کوئی بھی مذہب کوئی رہن دوں انہی ٹائم اپنے ساتھ ہے تھی اور میں ہیدرابات کے کمیشنر صاحب کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور ہماری ایم جماعت کا اکبر صاحب کا ہماری شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ جو ہر جگہ یہاں پر دالے ہیں جلسے کے جو ٹائنکس تو میں وہ لوگا بھی بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں امبان شامسی سے کریے اور ہیدرابات کی میڈیا والوں کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکہ کو ہمارے بھائی بھی دا بڑھ دا شیئر بولے ہمارے بھائی ہندو مسلمان سب ایک تا ہاتھ برگرہ رکھنا ہے ہماری سنے بھائی چاہے لوگاں مطلب کو کچھ بھی بول لے دیو مگر ہم ہندو مسلمان ہم ساتھ رہیں گے سنے بھائی سنے بھائی ساتھ ہے ساتھ رہیں گے